بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چائنہ کی کرنسی ہے اس میں کی جائے گی تو اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گرشتہ ماری سال کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی جو حجم تھا وہ چودہ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر رہا ہے اسی طرح پاکستان نے چین سے بارہ ارب ستر کروڑ ڈالر کی اشیاء درامت کی جبکہ برامدات کا جو حجم ہے صرف ایک ارب چھاسی کروڑ ڈالر رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ لیں کہ درامدات اور برامدات میں کتنا فرق ہے اسی طرح پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی خسارہ جو ہے وہ دس ارب ڈالر سے زیادہ رہا ہے تجارتی خسارہ پاکستان اور چین کے درمیان جی کہا جا رہا تھا کہ تجارتی خسارے میں کمی آئی گی لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے باوجود جو چین اور پاکستان کا تجارتی حجم ہے اس میں کمی بھی آئی ہے اور تجارتی خسارے میں اضافہ بھی ہوا ہے جو دس ارب ڈالر سے زیادہ تک ہو گیا ہے ایسے طرح مالی سال دوہزار سولہ سترہ میں پاکستان اور چین سے تجارتی خسارہ بارہ ارب سرسٹھ کروڑ ڈالر رہا ہے جبکہ سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ جو تجارتی خسارہ تھا یہ چودہ ارب ڈالر تھا ایسے طرح پاکستان سے چین کے تجارتی خساری اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں رپے کی قدر خاص سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکمت نے پاک چین مقامی جو تجارت ہے وہ امریکی ڈالر کے بجائے اب جو چائنہ کی کرمسی ہے جو آن اس میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے اس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی کمی آئے گی اور جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اچھی خاصی بہتری ہوگی اس طرح حکمت نے تمام جو وزارتیں ہیں جو اڈویئنز ہیں اور ان کے جو ماتیت ادارے ہیں اور ان سے منسلک جتنے بھی محکمیں سب کو یہ مراصلہ جاری کر دیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے دریان جو بھی تجارت ہوگی اب وہ ڈالر کے بجائے مقامی کرنسی جو چائنہ کی مقامی کرنسی ہے اس میں کی جائے گی اور آئندہ چائنڈیز کمپنیوں جو پرامد کنندگان ہیں ان کے ساتھ لیند ہیں ان کے تمام جو مائدے ہیں وہ چائنیز کرنسی میں کیے جائیں گے اسی طرح دوسری جانب سٹیٹ میک نے کلیرنگ اور سٹیلمنٹ میکنیزم متعرف کروا دیا ہے جبکہ مارکیٹ میں چائنیز کرنسی جو ان کی دستیابی کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے تو اب وہ لوگ جن کو یہ مشکلات درپیش آزیتی چائنیز کرنسی کے حوالے سے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اب پاکستان اور چائنے کے درمیان جو بھی تجارت کی جائے گی وہ مقامی کرنسی میں کی جائے گی چائنے کی کرنسی میں اور اس حوالے سے جو چائنے کی کرنسی ہے وہ وافر مقدار میں پاکستان میں دستیاب ہوگی تاکہ آسانی کے ساتھ اس میں تجارت کی جا سکے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے تجارتی خسارے میں کمی آئے گی اور جو پاکستان کی درامدات اور برامدات ہیں خاص کر جو برامدات ہیں ان میں اضافہ ہوگا پاکستان کی برامدات میں پچھلے کچھ فرصے کے دوران یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی برامدات سے خصوصا جو چائنہ جاتی ہیں ان میں کمی آئی ہے جبکہ چائنہ کی جانے سے جو درامدات کی جا رہی ہیں ان میں اچھا خاصا اضافہ ہوئے جس کی وجہ سے جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نئی چائنیز جو نئی کرنسی ہے مقامی کرنسی جو ہے جو لیندین کیا جائے گا چائنیز کمپنیز کے ساتھ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اب چھے ماہ بعد آنے شروع ہو جائیں گے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جو مقامی کرنسی میں جو تجارتی لیندین کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اثرات مارکیٹ میں کیا بڑے ہیں ہماری جو کچھ تجارتی حوالے سے جو تاجر حضرات ہیں ان سے بات ہوئی ہے اس نے اس فیصلے کو سراہ ہے اور اس کو اچھا اقدام قرار دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو مزید تجارتی جو معاملات ہیں ان میں بہتری آئے گی تو اس حوالے سے مزید ہم آپ کو آپریٹ کرتے رہیں گے کہ جو مقامی کرنسی میں پاکستان اور چائنہ اب تجارت کرنے شروع جا رہے ہیں اس کے اثرات آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں کیا پڑھیں گے اور پاکستان کا جو تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے اس میں کتنی حد تک کمی آئے گی تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے آپ کی رائے کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا اور آپ کی رائے ہمارے لئے انتہائی قابل قدر ہے بہت شکریہ